بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز تلبہ طالبات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم گزشتہ ریکچر میں نظم آدمی کا شیر نمبر پڑھ رہے تھے چار اور چوتھے شیر کے کچھ شعار جو ہیں میں آپ کو سنانا چاہوں گا آپ کو تاکہ اس کو تقریب انتشریح ہم نے کر لی تھی آپ اس شعار کو لکھ لیجئے یا یاد کر لیجئے زندگی کیا ہے کھنکتے ہوئے سکوں کی صدا ہے موت کیا شئے ہے بھری جیب کا خانی ہونا اسی طرح دوسرے شیر ہے سنگتی زندگی سے موت آ جائے تو بہتر ہے کہ ہم سے دل کے ارمانوں کا اماتم نہیں ہوتا اسی کونٹیکسٹ میں ہے جب میجار زندگی بلند ہو جائے تو عام لوگ بچارے جو ہیں وہ پس جاتے ہیں اور ان کی زندگی موت کی طرف چلی جاتی ہے آپ انسانوں کے کام آئیں انسانوں سے محبت کریں یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان محبت باڑھنی چاہیے انجام کی سوچوں کیوں قصر بناتے ہو آباد کر دل کو تعمیر اسے کہتے ہیں تو یہ عزیز طلب و طالبات اس سے مطالقہ جو ہے آپ ان اشار کی اوپر گھور کیجئے لکھ لیجئے یہ بجائے اس کے بڑے بڑے محلات بنائے جائے قصر بنائے جائے انسانوں کے کام آنا چاہیے اور انسانوں سے محبت کرنے چاہیے آج ہم اگلا پانچویں شیئر پڑھتے ہیں اور اس میں شائر کہتے ہیں سید زمیر جعفری عمر بھر سہران ورتی کی مگر شادی نہ کی کیس دیوانہ بی تھا کتنا سمائیدار آدمی پڑھیں یہ دیکھیں مزا ہے بڑے لطیف مزا ہے اور بہت مزے کا مزا ہے آپ اس کے الفاظ کے معنی دیکھئے نا سہران ورتی سہران یا جنگلوں میں پھرنا سہران یا جنگلوں میں پھرنا امید ہے کہ آپ کو نظر آپ ہی رہا ہوگا دیوانہ آشق سودائی سمائیدار دانہ اقل مند اس کو کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے سید زمیر جعفری کہتے ہیں کہ سور زندگی سہران ورتی کی کیس دجدی کو جانتا ہے تلمی استعمال ہوئی ہے تلمی کہتے ہیں جب کسی شیر کے اندر آپ کے کسی تاریخی واقعہ کسی قول پرانی آیت حدیث کا حوالہ دے دیتے ہیں تو اس کو تلمی ہی کہتے ہیں تو کیسے مجنو کہتے ہیں لیلہ اور مجنو کا قصہ تر سہرائے نجد کا قصہ ہے اسے تو آپ جانتے ہی ہیں تو لیلہ سے پیار کرتا تھا مجنو اس کے دونوں ہی دوسری کی پیار میں غرق تھے دونوں کے شب و روز ہے دوسری کی یاد کی بغیر گزرتے نہیں تھے پیار کا محبت تھا عشق کمال کا عشق تھا اور یہاں پر ان کی شادی تو ظاہر نہیں ہوئی نہیں ہوئی ہے کسی بھی جو عشق یا داستان ہے رومانی داستان ہے اس میں پیار تو محب اور محبوب کرتے ہیں لیکن شادی تک نوبت نہیں آتی اسی کانٹیکسٹ میں کہتے ہیں کہ شاعر کہتے ہیں کہ عمر بھرت سہران وردی کی مگر شادی نہیں کی وہی تنہا رہنا محبوب کا ذکر کرتے رہنا اس کی یاد میں کھویا رہنا اس کے تصور میں ہر وقت دی رات دن مگن رہنا دیوانہ بن جانا بھئی کیس مجنو کیس نجدی تو اچھا کہا تھا شریف آدمی تھا نا اور پیار کر بیٹھا اور جب پیار کر بیٹھا تو مجنو ہو گئے مجنو کسے کہتے ہیں دیوانے کو لوگ پانگل کہتے تھے کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو حسن حاصر ہے محبت کی سزا پانے کو تو پتھر سے لوگ مارتے تھے لوگ برا بھلا کہتے ہیں برا بھلا کیا مطلب ہے کہ اس عشق کے لوگ کہاں پیار کو پرداشت کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ کیس دیوانہ لوگ کہتے تھے مجنو ہے پانگل ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں وہ پانگل نہیں تھا وہ دیوانہ نہیں تھا وہ فرزانہ تھا وہ بہت دانہ آدمی تھا کیونکہ اس نے شادی نہیں کی ہے یعنی کہ عشق کی جو لذتیں ہیں عشق کی جو سر خوشی ہے عشق کی جو سر مستی ہے وہ اس وقت جب شادی ہو جاتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے کیونکہ عشق میں اب یہاں اپنے اندوسر سے وعدے وعید کیے ہوتے ہیں تصوراتی محلات بنائے ہوتے ہیں پتری کیا کیا باتیں کی ہوتی ہیں میں اس آسمان سے ستارے توڑ کے تمہارے لیے لے آنگا میں سورج اور چاند پر تمہارے لیے پہنچ جاؤں گا لیکن جب شادی ہو جاتی ہے حقیقی زندگی شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہی جس کے لیے ستارے توڑنے ہوتے ہیں جس کے لیے سورج اور چاند پر جانا ہوتا ہے وہی پیانک چڑیل لگنے لگتی ہے یہ میں نہیں کرا دراصل کہنا یہ بنیادی طور پر شادی کے پاس آپ ذمہ داریوں آپ پر آنے پڑتی ہیں عشق میں آپ کی اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ آزاد ہیں جس طرح جو چاہے کریں لیکن شادی تو ذمہ داری کا نام ہے آپ نے شریک حیات کی بھی ذمہ داری نبانی ہے اور آپ نے بچوں کی بھی ذمہ داری نبانی ہے اس وجہ سے صاف ذمہ داریوں سے بچ گیا اور پیار بھی کیا اور داستانہ میں مشہرت بھی حاصل کر لی تو پھر یہ شاعر حق بجانے بھی رزیز طلبہ و طالبات یہ کہنے میں کہ پیار بھی کیا پیار کی پرکیف اور پرلزت جو لمحات ہیں ان سے مستفید بھی ہوا لیکن شادی کی پرخار وادی سے صاف بچ کے نکل گیا شاعر کہتا ہے تم اسے مجلو کہتا ہو ایسا بندہ جو پیار بھی کرے اور ذمہ داریوں سے بھی بچ جائے وہ کیا دیوانہ ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں نہیں وہ تو دانا ہے وہ تو بڑا فرزانہ ہے اسی وجہ سے عزیز طلبہ و طالبات آپ دیکھئے میں نے یہاں دو تین چار شے لکھیں آپ غور کیجئے کہ ایک بیوی ہے چار بچے ہیں عشق جھوٹا ہے لوگ سچے ہیں لوگ سمجھاتے ہیں نا لیکن سمجھنے والے کہاں سمجھتے ہیں تو یہی بات بکا رہا ہے ایک بیوی ہے چار بچے ہیں عشق جھوٹا ہے لوگ سچے ہیں لوگوں کو پتہ چلتا ہے جب شادی ہو جاتی ہے پھر پتہ چلتا ہے زمانداری کیا ہوتی ہے اور عشقی جب قید شریعت میں آ جاتی ہے جلوائے کسرت اولاد دکھا جاتی ہے بڑا مزے کا شیر ہے کہ وہی عشقی جس کے لیے آپ پتہ نے کیا کیا کرتے رہے راتیں جا کے گزاری آنکھیں جاک 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 کے سرخوڑورے اس میں بھر گئے اور آپ اس کے شاد کرتے رہے وہ کہتا ہے جلوائے کسرت اولاد دکھا جاتی ہے اور جب کسرت اولاد ہو جائے پھر وہ صاحبان اولاد جانتے ہیں کہ ان کے وہ کس قسم کے پرخار وادی کا رزق ہو جاتے ہیں اور اگرہ شیر دیکھئے کرلی شادی قید کڑی اور بے میں یاری ختم ہوا سب دھوم درکہ آدم زادہ آدم زادہ حقہ بقہ سلب ہوئی ساری آزادی کرلی شادی سمجھا دیجئے عزیز طلبہ تعلیمات کہ شادی اتنا آسان کھیل نہیں ہے جیسا کہ پیار کرنا آسان کام ہے محبت کرنا جتنا آسان کام ہے شادی اتنا آسان کام نہیں ہے اور جب آپ حقیقت کی دنیا میں آتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اور یہی بات تو کہتا ہے کہ کیس کو دیوانہ نہ کہو ہرکس کیس کو دیوانہ نہ کہو وہ تو دانہ آدمی تھا وہ تو فرزانہ تھا پیار بھی کیا محبت بھی کی عشق قدم بھی بھرا وہ شادی سے بھی بچ گیا اس لیے وہ کہتا ہے کہ اسے کب کسی بھی صورت میں دیوانہ نہ کہو اگلے شعر دیکھیں عزیز طلبہ امید ہے یہ آپ نے شعر سمجھا جاؤگا اگلے شعر ہے دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی جی بڑے خوبصورت شعر ہے کہ دانش و حکمت ساری دانش و حکمت کے سار آپ دیکھو آپ کا نظر آ رہا ہوگا کہ دانش کہتے ہیں دانائی کو اگل مندی کو شعور مندی کو کم آزار کہتے ہیں بے ضرر دانش اگل دانائی شعور حکمت دانائی کم آزار بے ضرر تھوڑی تھوڑا سی تقلیل دینے والے شخص سے کم آزار کہیں گے تقلیل کم دیتا ہو اسے ہم کہیں گے کم آزار آدمی جی آج دنیا میں کیا کہا جاتا ہے کہ جی آج ہم بہت ترقی کر گئے ہیں آج دانش کی چشمی بہت آج اہم اکیس بھی صدی میں آگ ہم آئی ٹی اید کے اندر ہیں دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے اور آج ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جہاں علم و حکمت عام ہو چکی ہے آپ جو کچھ جاننا چاہیں آپ کو مل جاتا ہے یہی کہتے ہیں دانش و حکمت اور ہم پرانے زمانوں کو جہالت کے زمانے کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں دانش نہیں تھی شعور نہیں تھا لوگ کچھ سمجھتے نہیں تھے ہم یہ کہتے ہیں بڑے خوبصور تنز کیا ہے شاعر نے کہتے ہیں دانش مندی ہے لیکن اتنے بڑی دانش مندی کے باوجود یہ کم آزار ایک کم آزار یہ تھوڑی تقلیف دینے دیکھیں دنیا کے بڑی بڑی قوت ہے وہ اپنے آپ کو علم کا سرچشمہ اور علم کا محور اور منبہ قرار دے رہی ہے سائنس ہم سے جاری ہو رہی ہے اور ہم مریخ مشتری پر کمندے ڈال آئے ہیں ہم نے فضائے بسیط کی اوپر کمندے ڈال لی ہیں ہم گردوں تک ہو آئے ہیں شاعر کہتا ہے یہ دانش یہ حکمت کے باوجود مجھے بتاؤ کوئی کم آزار جو تھوڑی انسانوں کو تعلیف دیتا ہو اس کے بارے میں بتا دو آپ اپنے معاشرے میں دیکھئے نا یہ تو وہ شخص جو تعلیف دے ہی نہیں سکتا اس کے پاس میں کچھ لیے تو اس نے تعلیف کیا دینی اصل امتحان تو شخص کہہ جس کے پاس تعلیف دینے کی گوت موجود ہے اور وہ نہ دیں شاعر کہتا ہے کہ یہ جو حکمت کی دکانے کھولے بیٹھے ہیں یہ جو دانش کی باتیں کرتے ہیں یہ جو علم کی باتیں کرتے ہیں علم تو انسان کو اخلاق سن سکھاتا ہے علم تو انسانیت سکھاتا ہے علم تو محبت سکھاتا ہے اور انسانوں کے ساتھ اچھا طرز سلوک اپنانے کے بارے میں علم کہتا ہے تو وہ کہتا کہ یہ کیسا علم ہے جس سے آپ انسانوں کو عذیت دیتے ہیں جنگ عظیم اول کو دیکھئے ہوئے جیسی کٹر بموں سے چھلنی کیا گیا اسی طرح سے ایران اور امریکہ کے کلفلک کو دیکھئے اسی طرح سے آپ ایراک کے صورتحال ہے اس کے پر غور کیجئے فلسطین میں بہتے ہوئے خون کا آپ تجزیہ کیجئے آپ بوسنیا کے زمانے کے اندر بہتے ہوئے خون کو دیکھئے اس یعنی آج تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر انسانوں کے ساتھ جو بدترین سلوک ہو رہا ہے آپ اس پر نگاہ تو ڈالی جو ترکی یافت ممالک ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم علم و حکمت کے ممبے ہیں اور تمام تر علم و حکمت جو ہے وہ ہم سے فلسفہ نفسیات ہر طرح کے علم ہم عطا کر رہے ہیں تو یہ کیسا علم ہے یہ کیسا تضاد ہے جو صرف کول تک جس کے فیل کا درجہ ہی نہیں آتا ہے شاعر یہ تنس کا رہا ہے کہ آپ کہتے کہ دانش حکمت بہت بڑھ دی ہے کہتے پھر انسانوں کے ساتھ محبت کرنے والے کتنے ہیں انسانوں سے پیار کرنے والے کتنے ہیں اور اسی حوالے سے عزیز طلب و تالیمات آپ اشار پر غور کیجئے میں نے یہ ایک دو شیئر لکھے ہیں کہ خدا تو ملتا ہے خدا تو ملتا ہے انسان ہی نہیں ملتا اس سے پہلے اکمال کا ایک شیئر دیکھ لیجئے ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کجو دیتے ہیں آلات جو آلات کی دنیا ہے آلات کی دنیا مروت لہذا رکھ رکھو کے احساس کو کچل کے رکھ دیتی ہے اس لیے مشینوں کی حکومت موت ہے اکمال نے کتنا کمار کا تجیہ کیا تھ اور بہت پہلے کر دیا تھا اور آگے ہے خدا تو ملتا ہے انسان ہی نہیں ملتا یہ چیز وہ ہے جو دیکھی کہیں کہیں کے نے اور اگلا شیر بھی دیکھ آپ ایسی چلی ہے نفرتوں کی له میں خار بوتی جا رہی ہے لہو میں خار بوتی جا رہی ہے جے تو یہ یہی بات جو ہے وہ شاعر ہمارے سامنے کرنا چاہ رہا ہے یہی بات شاعر ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں دانش کا دور آگیا ہے حکمت کی دکانیں کھل گئی ہیں یہ کیسی حکمت ہے یہ کیسی دانش ہے کہ جس کے باوجود زمانے کے اندر دن کم تکلیف دینے والے تھوڑے ملتے ہیں تکلیف دینے والے تو بہت ہیں لیکن یہ بات یاد رکھئے اسے وہ شخص مراد ہے جو تکلیف دینے کی قدرت رکھتا ہو اب آپ میں جو اگر تکلیف دینے کی قدرت ہی نہیں رکھتے تو ہم نے کیا تکلیف دینے امید عزیز طلبہ و طالبات آپ کے میری بات سمجھا گئے ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کا اپنی افسر امان میں رکھے دین اور دنیا کے برای عطا فرمائے اللہ حافظ